ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز آگے آپ کو دکھائیں گے بابری کیس میں 28 سال بعد آج سب سے بڑا فیصلہ بتائیں گے آڈوانی، امہ بھارتی اور مرلی منوہر جوشی کا کیا ہوگا لیکن پہلے دیکھیں اب تک کس سو بڑی خبریں صرف دس منٹ میں بابری کیس میں لگنا ہو کہ وشیش عدالت آج 20 سال بعد سنائیں گی فیصلہ بی جے پی ڈیتا، آڈوانی، جوشی سمیت کل 32 آروپی، کٹیار چمپترائے سمیت کئی آروپی لکناؤں پہنچنے لگے ہیں کوٹ نے سب ہی آروپیوں کو کوٹ میں موجود رہنے کا دیا ہے آدیش آڈوانی، جوشی اور کلیان سنگھ سمیت کئی نیتاؤں کے کوٹ پہنچنے پر سسپنس کورونا کے کارنہ اسپتال میں بھرتی ہیں کلیان سنگھ اور مابھارتی اوما نے کہا کوٹ میں موجود نہیں رہ پاؤں گی آڈوانی اور جوشی کی امرو بہت زیادہ آروپیوں میں شامل مہنت نرت گپال داس بھی کورونا سے ابر رہے کوٹ میں سرکشا کے کڑے انتظام سی بی آئی نے بابری کیس میں 48 لوگوں کے خلاف کیس تیہ کیے تھے آروپ ٹرائل کے دوران 17 لوگوں کی موت روح تھی بطرہ کے سیویل کوٹ میں آج شرکشن جنم بھومی کو لے کر سنوائی یاچکا میں مانگا 13.37 اکڑ کی پوری زمین پر پورا مالکانہ حق یاچکا میں شرکشن جنم بھومی پریسر میں شاہی اید کا بسجد ہٹانے کی مانگ شرکشن ویراج مانے کی طرف سے دو وکیلوں نے دائر کی یاچکا لوگوں کے بھاری ویرود کے باوجود گینگرے پیڑیت لڑکی کا ہاتھ رس میں آدھی رات کے بعد انتیم سنسکار پولیس نے نہیں مانی صبح انتیم سنسکار کرانے کی گھر والوں کی مانگ گینگرے پیڑیت کے گھر والوں نے رات کو انتیم سنسکار سے کیا تھا انکار پولیس کے ساتھ ہوئی نوک چھو پولیس نے پیڑیت کے شب کو اس کے گھر تک نہیں جانے دیا گھر والوں کی چیخ پکار کر نہیں پڑا کوئی اثر پیڑیت کے گاؤں والوں نے ایمبیلنس کا کیا گھراو ایمبیلنس کے سامنے کھڑی ہو گئی مہیلائیں پولیس نے انتیم سنسکار کی جگہ گاؤں والوں کو جانے سے روکا گاؤں میں بڑی سنخیہ میں پولیس تینات دیر رات بھاری ہنگابے کے بعد سفدرجنگ اسپتال سے روانہ ہوا تھا گینگرے پیڑیت کا شب اپنی سرکشہ میں لے گئی ہاتھ رس پولیس شب لے جانے سے پہلے گینگرے پیڑیت کے پیتا اور بھتیجہ دھرنے پر بیٹھے ایک اونگریس نیتاؤں کے بطابک پولیس نے پیڑیت کے پیتا کو اسپتال سے ہٹانے کی کوشش کی دلی پولیس کے مطابق پیڑیت کا پریوار دھرنے پر نہیں بیٹھا پریوار کو سمجھا کر بھیجا گیا لوگوں نے سیاست کی کوشش کی ہاتھ رس پہ گینگرے پیڑیت کے پریوار کو ملے گی دس لاکھ روپے کی آرتھیک مدد یوں گی سرکار نے اعلان کیا ہاتھ رس کے ڈی ایم کا بیتوکہ بیان کا لڑکی کی دانچ سے کٹی زبان جیب کاٹنے پر کیسے بتاتی آروپیوں کے نام ہاتھ رس گینگرے پیڑیت کا مقدمہ فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلے گا یوں پی کے ایڈی جی نے کہا آروپیوں کو جلد سے جلد دلائیں گے سزا پیڑیت کی موت کے بعد کل دن بھر سب درجنگ اسپتال میں ہوتا رہا ہنگامہ کانگریس اور بھیمارمی کے کاری کرتاؤں نے کی نارے بازی کانگریس کاری کرتاؤں نے سب درجنگ اسپتال میں نکالا کیینڈل مارچ دھرنا دیا نارے بازی کی سب درجنگ اسپتال پریسر میں بھیمارمی نے بھی نکالا کیینڈل مارچ بھیمارمی کے چیف راوڑ بھی موجود پولیس نے حراست میں لیا سب درجنگ اسپتال پہنچے آم آدمی پارٹی کے ودایق سورب بھاردواج کے ساتھ دھکا مکی لوگوں کے ویروت کے بعد واپس لوٹنے کو مجبور ہوئے سورب بھاردواج نے کہا کہ پیڑیت لڑکی کے چاچا کے فون کے بعد آئے پولیس نے پیڑیت پریوار سے نہیں ملنے دیا ہنگامے کے بعد سب درجنگ اسپتال میں بڑھائی گئی سورکشوار دھسانی پل کے جوانوں کی تیناتی ہاترہ سکانڈ کے خلاف یو پی میں کئی جگہوں پر پردرشوان پریاغ راچ میں سماجہ وادی پارٹی کے محلہ کاریکارتاؤں نے دھرنا دیا کیینڈل مارچ نکالا لیکنو میں کانگریس نیتاؤں نے نکالا کیینڈل مارچ پولیس کے ساتھ ہوئی دھکا مکی کئی کئی کاریکارتا ہراست نے ڈرکس کیس پہ ان سی بی کے ریڈار پر تین بڑے بولی وڈ سٹار سوٹروں کے مطابق ان کے ڈرکس لینے کی بلی جوان کری ایک اسٹرار ڈرکس کے انتظام کرنے میں بھی تھا شامل تینوں سٹار کے خلاف صبو جھٹا رہی ان سی بی تینوں کو جلد بھیجا جا سکتا ہے سمن سوشانت کیس پہ ایمز کی رپورٹ میں بڑا خلاصہ سوشانت کے وسرہ میں نہیں پایا گیا زہر ایمز پورنسک ویبھاک کے پرموک ڈاکٹر سودھیر گپتہ نے کہا میڈیکل بورڈ نے اپنی آخری رائے سی بی آئی کو سوم دی میڈیا میں چل رہی خبروں پر ٹپڑی کرنے سے انکار ایمز کی رپورٹ کے بعد مہاراچ کی گریمنٹریہ نل دیش مک نے لگایا آروف کہا مہاراچ نے سرکار کو بدنام کرنے کی ساجش ہوئی ان سی پی چیف شرد پوار نے کہا الگ راستے پر چلی گئی سوشانت کیس کی جانچ اندر سرکار کو ممبئی پولیس کی جانچ پر بھروسہ نہیں تھا ریا چکرورتی اور شاوک چکرورتی کی زمانت پر بومبے ہائی کوٹ میں فیصلہ سرکشد جج نے کہا جل سنائیں گے فیصلہ ان سی بی نے ریا اور شاوک کی زمانت کا ویروت کیا کہا درکس پر سماج کو کڑا سندیش دینا ضرور ریا کے وکیل نے کہا کیس کے پانچ آروپیوں کو زمانت پہلے ہی مل چکی ہے ریا کے پاس سے کوئی ڈرکس برامت نہیں دی کنگنا ورسس بی ایم سی معاملے میں سنوائی پانچ آکٹوبر تک چلی بی ایم سی کے وکیل نے کہا کنگنا کے پاس ٹوئٹ کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کوٹ نے بی ایم سی کو لگائی پھٹکار کا کنسٹرکشن چل نہیں رہا تھا تب بی ایم سی کیا سو رہی تھی اتنی جلدبازی میں کیوں کی گئی توڑ پور فلم نردیشک انوراک کشیپ کے خلاف یون سوشن مامنے میں مہاراشت کے گریمنٹرینل دیش مک سے ملیں گی پائل گوش ایک اکٹوبر کو کریں گی ملاقات راج بھون میں گورنر سے ملیں ایکٹرس پائل گوش انوراک کشیپ کی گرفتاری کی مانگ راج جپال نے ضروری قدم اٹھانے کا دیا بھروسہ پائل گوش کی شکایت کے بعد ممبائی پولس انوراک کشیپ کو پوچھتاچ کے لئے بلا سکتی ہے پولس درج کر چلی ہے ریپ کا کیس ممبائی میں ٹی وی آکٹر اکشت اتکرشنے کی خودکوشی کیس درج جانت شروع لفتانسہ ایئرلائنس نے 20 اکٹوبر تک بھارت جرمنی کی سبھی اڑانے ردگی ڈی جی سی اے سے چل رہا تھا ویبار سرکار نے ایمینیس ٹی انٹرنیشنل کے آروپوں کو خارج کیا راج بردن سنگرہ اٹھوڑ نے کہا سنسطہ دیسی ہو یا ویدیشی قانون کا پالن کرنا ہوگا ویدیش پانترالے نے ایل ایسی کو لے کر چین کا دعویٰ خارج کیا کہا 1969 والی چینی ایل ایسی کی پریبھاشہ کبھی سوئی کاری نہیں ویدیش پانترالے نے کہا چین سے سمجھوتے پر قائم رہنے کی امید ایل ایسی پر آگے قدم نہیں بڑھائے گا چین ایئر فورس ایئر چیف مارشل آرکیس بھدوریا کا بڑا بیان کہا ایل ایسی پر تناپون حالات نو وار نو پیس جیسس تھی تھی ایر فورس چیف نے رافیل کی تیناتی کو بتایا اہم کا ہماری طاقت میں اضافہ ہوا جے اکٹوبر کو ٹوکیو میں جمع ہوں گے کئی دیشوں کے پرتنگی جاپان امریکہ آسٹریلیا بھارت کے ویدیش منتری کریں گے چرچہ پاکستان نے ایل ایسی پر تین سیکٹر میں پھر کیا سیس فائر کا اولنگن، سندربنی، مانکورٹ اور پرشنہ گھاٹی سیکٹر میں موٹار دا گئے آئینس ویرات کو کبار میں تبدیل ہونے سے بچانے کی آخری امید باقی ایک کمپنی نے ویرات کو خریدنے کے لیے شروع کی کوشش بزرم میں عویت ہتھیاروں کی بڑی تذکری روکی گئی بی ایسی ایف نے تین آروکیوں کو کیا گرفتار چناو آئیوگ نے تین اور سات نومبر کو بارہ راجیوں میں ویدان سبا کی چھپن سیٹوں پر اکچناو کا کیا اعلان ایم پی کے اٹھائیس سیٹ پر بھی ڈالے جائیں گے ووٹ تین نومبر کو گجرات کی آٹھ سیٹ پر ہوں گے اپ چناو سات نومبر کو بیہار میں بالوی کی نگر لوگ سبا سیٹ پر ڈالے جائیں گے ووٹ مکہ چناو آئیوگ اپنی ٹیم کے ساتھ بیہار دورے پر پہنچے آج صبح دس بجے راجنی دکھ دلوں کے فرطنگیوں کے ساتھ پیٹھک کریں گے اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے بیہار چناو میں کیا سماجوادی جنرطہ دل ڈیموکریٹک کے ساتھ گڑ بندھن باہ گڑ بندھن چھوڑنے کے بعد اپیندر کشوہا نے بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ بنایا نیا گڑ بندھن آر ایل ایس پی اور بی ایس پی گڑ بندھن سے سی ایم پت کے دعوے دار ہوں گے اپیندر کشوہا بائیوطی نے کیا اعلار کسان قانون کے ویروت پر بولے پی ایم موڈی کہا کچھ لوگوں کو کسانوں کی آزادی پرداشت نہیں پی ایم موڈی نے گمراہ کرنے کا لگایا آروب کا ٹریکٹر بیاغ لگا کر کسانوں کا افمار راہول گاندی کا ویڈیو کانفرن سنگھ کہا ہندوستان کے بھوشی کے لیے کرنا ہوگا کرشی کانونوں کا پروہ پنجاب کے بکی ونٹری کیاپٹن امریندر سنگھ نے اکتیس کسان سنگتنوں کے پرتنیدیوں سے ملاقات کی کہاں ضروری ہوا تو بلائیں گے ویدھان سبھا کا وشیش ستھ امروز سر میں کرشی کانونوں کے خلاف چھٹے دن پردرشن دو اکٹوبر تک چلے گا ریل روکو آندوڑ پی ایم موڈی نے اترہ کھڑ میں چھے میگا پریوجناوں کا اوڈھاٹن کیا کہا ہمارا وشن صرف گنگا کی صاف صفائی تک سینط نہیں پی ایم نے گنگا جل کی سوچتہ کے لیے نئے نئے طریقوں کے عوشکار پر دیا زور دلی پولیس نے پنجاب یوک کانگریس کے عدیقش بیریندر دنی دھلو سمیت چار لوگوں کو کیا کہ رفتار انڈیا گیت کے پاس فریکٹر جلانے کے معاملے میں کاریوائی پریاغ راج پہ آتی کہ احمد کے خلاف کاریوائی جاری پریشاستن نے اس کے شوٹر رہے راشد کے مکان کو دھست کیا سرکاری زمین پر قبضہ کر بنایا گیا تھا مکان کیوپی کے چندوالی میں پریشاستن ایک شراب مافیا کے خلاف کورکی کی کاروائی کی تین کروڑ پچاسی لاکھے سمپتی زم آف ودایک راگف چڑھا کی کار کا شیشہ توڑ کر لاپٹاپ کی چوری گھر پر ہوئی واردات پولیس نے درج کیا ماندہ اوپرا اشپدی ونگای این آئیٹیو کو ہوا کورونا بیماری کے کوئی لکشن نہیں ہوم کورنٹین کی دی گئی سلا آئی سی ایم آر کے ڈیریکٹر جنرل نے نئے سیرو سروے کے نتیجوں کی جانکاری دی کہا بہت بڑی آبادی کو ابھی بھی کورونا سے سنکرمیت ہونے کا خطرہ دیش میں کورونا کیس 62 لاکھ کے پار 24 گھنٹے میں سامنے آئی سی 1472 نئی کیس ایکٹیو کیس کی سنکھیہ 9 لاکھ 40 ہزار دیش میں کورونا سنبھنے والوں کی سنکھیہ 97 ہزار کے پار ایک دن میں 1189 لوگوں نے دم توڑا دیش بھر میں اب تک 7 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے میں 10 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ 20 کروڑ کوویڈ ویکزین بنائے گا سیرام انسٹیٹیوٹ آف انڈیا گریب دیشوں میں بھی ہوگی سپلائی ڈلی میں 24 گھنٹے میں 3227 نئی کورونا کیے 47 لوگوں کی موت ڈلی کا جیپ ٹی سی ایم منشت سعودیہ کا کورونا ٹیسٹ نیگٹ سے وسپتال سے چھٹی ملی یو پی کے باق پت میں اسٹن پیری فیرل ایکسپریس وے پر دردناک حادثہ ٹرینکر سے ٹککر کے بعد کار میں لگی آگ چالک کی جلکر میں کازیباد میں ہتھیار بند بدماشوں نے ایک جولڈی شاپ میں کی لوٹ پارٹ لاکھوں کا سونہ چاندی لوٹ کر پڑا امریکی راشپتی ٹرمپ اور جو بائیڈین کے بیچ پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ جاری کورونا وائرس سمیت بیمتوں کو لے کر دونوں میتہ اپس میں بھلے ہیدرباد سنرائزلز نے آئی پیل سیزن تھرٹین میں درج کی پہلی جیت دلی کیپٹلز کو پندرہ رنج سے ہرائیا مشہور فلم ڈیریکٹر شیخر کپور بنے ایف ٹی آئی پورے سوسائٹی کے نئے چیئرمین ایف ٹی آئی آئی گورننگ کاؤنسلی کی بھی ملی کمان